سبسکرائب کریں اور بلائک انتبائیں حبر جو کرے اثر سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے جماعت اسلامی ہن کے اس عقبار اجتماع میں آپ سب کو جیسا کی معلوم ہوگا ہمارا عنوان جو ہے وہ موضوع ہمارا آج کا جو موضوع ہے وہ جو ابھی حالیہ دنوں میں پیگر کو لے کر لگتار باتچیت ہوئی اور یہ ریپورٹس آئیں کہ پوری دنیا بھر میں بہت پرامیننٹ لوگوں کے جس میں خاص کر پوری دنیا کے پوزیشن لیڈرز اور پرامیننٹ لوگ کے ان تک اس میں کئی ملکوں کی سرکاروں نے ان پرامیننٹ لوگوں کا جس میں پوزیشن کے لیڈرز اور پرامیننٹ بزنس مین اور وہ لوگ جو ملک کے کسی بھی کنٹری کے who's and who کی لسٹ میں آتے ہیں ان کی ان کی snooping کری گئی ان کے فون میں ایسے سوفٹریر کو ڈالا گیا جس سے وہ کیا باتچیت کر رہے تھے کیا میسیج کر رہے تھے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ ایجنسیوں کو معلوم چلی اور اسرائیل کی ایک کمپنی نو ایس کے ذریعے ایک پیگسیس نام کا سوفٹریر جو ہے وہ ڈالا گیا اور جس کے جس سوفٹر کے ذریعے سے یہ تمام انفورمیشن وہاں الگ الگ ملکوں کی ایجنسیز کو معلوم چلی ہمارے اپنے ملک میں ہندوستان میں ایک بڑی لسٹ آئی جس میں اپوزیشن کے جو مین لیڈر راہول گاندی ہیں ان سے لے کر ایک گراؤنڈ ایکٹیویس تک جنرلس تک جنرلس کی ایک پوری الگ سے ڈیٹیل لسٹ آئی تو تین ہزار لوگوں کے نام کہے گئے اس میں بہت سارے لوگ وہ ہیں جو ہمارے اپنے دوستوں میں تھے ہمارے ساتھیوں میں سے تو ایک لسٹ آئی اور اسے معلوم چلا کہ کوئی بھی آدمی جو ہے وہ سرویلنس کے اس رڈال سے بچا ہوا نہیں ہے تو یہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے دیوائر کے پولٹیکل ایڈیٹر اجوی آشیرواد ہمارے بیچ میں ہے اور اجوی اس پورے پیگ ایس پروجیکٹ میں جن پوری دنیا کے پترکاروں نے کام کر کے اور اس پوری لسٹ کو باہر لے کر آئے اور پوری سٹوری کو باہر لے کر آئے جو اس وقت سب سے زیادہ جس پہ چرچہ ہو رہی ہے تو یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ اجائے جو خود اس پورے انویسٹیگیشن میں شامل تھے وہ ہمارے بیچ میں اجائے آشیرواد اس سے پہلے بھی ہمارے پروگرام سنائے ہیں وہ دیوائر کے پولٹیکل ایڈیٹر ہیں تو میں اجائے آشیرواد سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ پورا جو سنوپنگ گیٹ ہے جو یہ پورا جاسوسی کا معاملہ ہے جس میں موبائل جس میں لوگوں کے سوفٹر ڈالے گئے ہیں اس کا پورا بیکگراؤنڈ اور کرنٹ میں کیا پوزیشن ہے اور کیسے آپ لوگوں کو یہ پورا انفارمیشن ملی اس کا پورا ایک ڈیٹیل آپ ہمارے بیچ میں شیئر کریں میں ریکویسٹ کروں گا آجائے آشیرواد صاحب سے مجھے یہاں بلانے کے لیے بہت بہت شکریہ ابھی ہم لوگ پچھلے کچھ مہینوں سے اس پیگراؤنڈ پروجیکٹ کے نام سے ہم یہ جو پورا انویسٹیگیشن کی جو سیریز ہے اس پہ ہم کام کر رہے تھے اور ابھی پچھلے ہفتے ہی ہماری ساری سٹوریز آئی ہیں حالانکہ یہ کنٹینوئنگ پروسیس ہے کیونکہ ہم جو جو لسٹ ہے اس میں کئی سارے اور فون نمبرز ہے جس کو ابھی بھی ویریفائی ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مگر تین مہینے میں جتنا ہو پایا اور ویریفائی کر کے کانفرمیشن لے کر ان لوگوں کو بتا کر جتنا ہم اپنا ڈیو ڈیلیجنس رکھ کر جو پترکاریتا کے نامز کو فالو کرتے جو سٹوریز لے کر آئے ہیں شاید آپ لوگ اس سے واقف بھی ہو لیکن پھر بھی میں ایک طریقے سے یہ جو پورا پروسیس ہے کس طریقے سے یہ سٹارٹ ہوا اس کے بارے میں میں آپ کو تھوڑا ایک جانکاری دینا چاہوں گا چونکہ جو ریپورٹس آتی ہیں اس کے پیچھے کا کام کس طریقے سے ہوتا ہے اور ریپورٹنگ کس طریقے سے کی جاتی ہے اور اس کو جرنلسٹکلی کس طریقے سے پریزنٹ کیا جاتا ہے شاید وہ ایک بہت ہی پیچیدہ پروسیس ہوتا ہے جہاں پر ہر پڑاؤ میں ایک ایک کچھ نہ کچھ چیلنجز آتے ہیں اور اس کے بارے میں بھی تھوڑے سے بات کروں گا اور پھر اس اس یہ پورے جو انویسٹیگیشن کا مطلب کیا تھا اور وہ ہماری جو دنیا ہے نہ صرف ہندوستان بگر سارے جگہوں پہ جہاں پر ہو رہی ہیں یہ جو پہ وہ اس اس میں اس طریقے کا ایک جو نیا ایک ٹرینڈ دکھ رہا ہے کہ آپ کسی کے بھی پرائیویٹ لائف میں گھس کر اور ان کے فون پر قبضہ کر کر اور اس کو نیشنل سیکیورٹی کے نام پر آپ جسٹیفائی کر دیں گے اور یہ لگاتار یہ جو پیگرسس ہم دوہزار انیس سے ہی جانتے ہیں کہ کس طریقے سے الگار پریشت کا جو کیس ہے بھیمہ کورے گاؤں میں کے بعد جو ہوا اس میں کئی سارے ایسے جو وہاں پر ایکیوز تھے ان کے ان کے فون پر پیگرسس پایا گیا تھا اور اور کس طریقے سے اس پیگرسس کا یوز کرتے ہوئے انائیے پہلے پونے پولیس اور پھر اس کے بعد انائیے نے کس طریقے سے چارشیٹ بنائی ہے اور یہاں تک کہ اس بیچ یہ بھی تھبر آئی کی جو رونا ویلسن اور سوریندر گڈلنگ ہیں ان کے کمپیوٹر کو بھی پوری طریقے سے ایک ایک نئے سپائی ویر سے ایک کیا گیا اور ایویڈنس پلانٹ کیے گئے وہاں پر اور یہ واشنگٹن پوسٹ نے بیچ میں چھاپا تھا تو یہ ساری چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں ہم دوہزار انیس سے ہی کس طریقے سے یہ پورا پیگرسس کا جو معاملہ ہے وہ تھوڑا تھوڑا کر کے سامنے آ رہا ہے لیکن اس سمیں نہ دنیا کی نہ بھارت کی نظر اس سپائی ویر پہ تھی لیکن اس لیے نہیں تھی کیونکہ یہ بہت ہی گینے چونے لوگوں پہ یوز ہوا ہے دوہزار انیس میں پیگرسس جو ہے ایک سپائی ویر جو اسرائیل کی نسو گروپ بناتی ہیں پیگرسس جو ہے وہ ایک ایسا سپائی ویر ہے بہت ہی ہائیلی سوفیسٹیکیٹڈ سپائی ویر ہے جو آپ کے اگر کوئی اس پیگرسس سے آپ کے فون کو ٹارگٹ کرنا چاہے تو وہ وہ کسی بھی طریقے سے آ سکتی ہے اسمس کے تھوڑا سکتی ہے ویڈیو کال اگر آپ کر رہے ہیں اس کے تھوڑا سکتی ہے ایک کوئی بھی اس طریقے کے جو پروموشنل میسجس آتے ہیں الگ الگ طریقے کے میسجس آتے ہیں اس کو کلک کرنے پہ ہو سکتی ہے اور نہ صرف یہ بلکہ ہم کچھ ایسے کیسز بھی پائے گئے جن کے فون زیرو کلک ایکسپلائٹ سے کی پیگرسس سے ٹارگٹ ہوئے آپ نے اس کسی ایسے اس طریقے کے اسمس کو آپ نے کلک بھی نہیں کیا پھر بھی وہ پیگرسس سے کامپرومائز ہو گئے تو پیگرسس سے ایک بار جب فون کامپرومائز ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے تو وہ جو ریموٹلی اگر اگر مان لیجیے کوئی یو ایس میں بیٹھا ہوا ہے یا کہیں پہ بھی اور وہ آپ کے فون کو ٹارگٹ کرتا ہے تو وہ یو ایس میں دور اتنے دور بیٹھ کر آپ کے فون میں کیا چل رہا ہے میسیجز کیا ہو رہی ہے آپ کی پرائیویٹ لائف میں آپ کیا کام کر رہے ہیں ایک ایک جیز آپ کا لوکیشن وہ تو وہ تو مانیٹر کر ہی سکتا ہے وہاں سے بیٹھ کر مگر اس میں ان کے پاس یہ بھی شمتہ ہوتی ہے پیگرسس کے پاس کہ اگر آپ کا فون رکھا ہوا ہے آپ اس کو یوز بھی نہیں کر رہے ہیں اور ان کو وہ پیگرسس آپ کا فون کا کیمرہ اور آپ کا مایکرو فون آن کر کے وہ فلم کر سکتا ہے آپ آپ کے پرائیویٹ لائف کو آپ کے آپ کی باتیں باتوں کو ریکارڈ کر سکتا ہے اور اس طریقے کا وہ خطرناک ہے اور ہمارے پروجیکٹ میں یہ سامنے آیا ہے کہ ساٹھ سے زیادہ عورتوں کا بھی فون جو جرنلس تھی یا پھر الگ الگ جو لوگ ہیں ان کی وائیوز تھی آہ بہت ساٹھ سے زیادہ عورتوں کا بھی فون اس طریقے سے وہ لوگ نے کیا اور اس کا کس طریقے سے یوز ہو رہا ہوگا وہ ہمیں معلوم نہیں ہے اور آہ لیکن یہ ہمارے پاس آہ تو یہ دو ہزار انیس سے چل رہا ہے لیکن کیونکہ اتنی زیادہ اس پہ نظر اس لیے نہیں پڑی کیونکہ لگاتار جو این اے سو کمپنی ہیں اسرائیل کی وہ یہی کہتی آئی ہے کہ ہم لوگ جو ہیں ان اے سو آہ صرف ویٹڈ گورنمنٹ ایجنسیز کو اپنا یہ سپائی ویر بیس تے ہیں اور اور یہ ویریفائی کرنے کے بعد کی وہ ویٹڈ ایجنسی یہ جو پیگسوس ہے وہ صرف نیشنل سیکیوریٹی کا جو تریٹ ہے کاؤنٹر ٹیرریزم سپائی ویر ہے کہ ان ساری چیزے نیشنل سیکیوریٹی کے تریٹ اگر ان کو دکھتا ہے تب ہی وہ یوز کرتے ہیں لیکن جس طریقے سے یہ جو پیگسوس پروجیکٹ میں ہم لوگوں کو پتا چلا کہ وہاں نیشنل سیکیوریٹی کے علاوہ جو یہاں کی رول یہاں کے جو ہندوستان میں جو اتنے سارے لوگ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ تو بات تیہ ہے کہ اگر ان اے سو کسی گورنمنٹ ایجنسیز کو ہی بیستا ہے تو انڈیا میں سٹیزنز لیب نے بولا ہے کہ ان کے دو کلائنٹس ہیں یہاں پر ایک جو بھارت اور باہر دونوں جگہ میں اس پیگسوس کو یوز کر رہا ہے ایک ایسی ایجنسی ہے جو جو صرف اور صرف اس کا ڈومیسٹک یوز کر رہا ہے تو ہم لوگ کو یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ بھارت کی کونسی ایجنسی کر رہی ہے لیکن یہ سیدھا سیدھا پتا چل رہا ہے کہ جو بھی اس سرکار کے political opponents ہیں ویسے ویسے journalists جو لگاتار سرکار کے خلاف critical stories کرتے آئے ہیں وہ تو ہیں ہی اس میں مگر اس میں اس میں ruling party کے جو قریبی لوگ ہیں ان کو بھی پیگسوس کیا گیا پیگسوس سے attack کرنے کے جو potential target وہ لوگ بنے اس رسٹ کے انوصار تو اس میں سامنے union ministers پرہلات پٹیل ان کے تو 18 numbers کو پیگسوس سے compromise کرنے کی کوشش کی گئی اشوینی ویشنو جو ابھی ابھی بنے ہیں minister ان کا بھی ان کا اور ان کی wife کا phone بھی کیا گیا اسی طریقے سے وشوہ ہندو پریشت کے پروین توگاڑیاں ہیں انگینت rss کے لوگ ہیں جن کا ہم نے ابھی تک report لکھا نہیں ہے اور بہت سارے journalistوں میں بھی بہت سارے ایسے نام ہیں جو کی سرکار کے کافی قریبی مانے جاتے ہیں یہ تو ہوئے ہی مگر cbi کے director alog verma جو راکیش اسثانہ ہیں ابھی police commissioner بنے ہیں ان کے phone cbi میں اس سمیے ان کے اے کے شرما جو top policy director تھے ان کے ان کا phone bsf میں کے جو اس ایک سمیے ایک سمیے کے chief تھے آرمی میں colonel اس طریقے سے جو national security agency میں ہی جو لوگ ہیں top level پہ لوگ industrialist انی لمبانی اور psus جتنے بھی ہیں gail اور اس طریقے کے جتنے بھی public sector units ہیں ان کے top level کے لوگ پلس اس کے ایسے ایسے انگینت اس طریقے سے سام لوگ نام ایک سو پچاس سے زیادہ نام آئے جس میں اس سرکار کے قریبی لوگ اور اس سرکار کے political opponents ان پر بھی pegasus use کیا گیا تو یہ بات ہم لوگ کے شروع ہوئی مارچ کے لگبھد جب مارچ میں ہمارے editor صدھارت ورد راجن اور وینو کو جو فرانس میں ایک independent non-profit پترکاریتہ کا organization ہے forbidden stories اس forbidden stories نے وینو اور صدھارت کو approach کیا انہوں نے انہوں نے یہ کہا کہ اور اپنے ایک secure line کے through انہوں نے یہ بتایا کہ ان کے بھی phones pegasus پہ attack ہو سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد ان لوگوں نے جب یہ بات کی تو ان دونوں کے phones پہ pegasus پایا گیا اور صدھارت کے phone اور وینو کے phone میں zero click exploits جس کو کہتے ہیں کہ بینہ click کیے ہوئے pegasus سے compromise ہو گیا تھا پھر انہوں نے یہ بات بتائی کہ ان کے ہاتھ ایک ایسی list لگی ہے جس میں دو ہزار سترہ سے لے کر دو ہزار انیس میں انگین پچاس ہزار سے زیادہ numbers ہے الگ الگ دیشوں میں جو جو نسو نے select کیا تھا کہ ان کے phones کو pegasus سے attack کرنا ہے اس کا جو پورا process ہے کہ اگر اس کے جو list میں ہیں یہ تو پتہ ہے ہمیں ان numbers کو identify کیا گیا کہ ان پہ جاسوسی ہو بھی لیکن وہ ان کے phone successfully compromise ہوئے یا نہیں ہوئے یہ پتہ لگانے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے کہ ان سارے numbers کے جو phones ہیں ان کے ان لوگوں سے بات کر کے ان کے phones کو forensic examination پہ جالا جائے تب پتہ چلے گا کہ ہاں وہ ہوا یا نہیں ہوا تو ہمارے پاس جب یہ انہوں نے یہ بولا کہ یہ جو سارا جو یہ ان کا ایک بڑا investigative collaborative project ہے جس میں انڈیا میں انہوں نے wire کو چنا ہے اور الگ الگ دیشوں میں فرانس میں lamond ہے israel میں harits ہے اور ایسے جرمنی میں واشنگٹن پوسٹ یو ایس میں واشنگٹن پوسٹ انگلین میں guardian ہے اور ایسے کئی سارے جو mainstream جتنے بھی میڈیا کے جو top level world کے organization سے ان کو چنا گیا اور بھارت ہی ایک ایسا دیش ہے جہاں پہ کوئی mainstream میڈیا کو چنا نہیں گیا اور وہاں پر اس میں wire کو چنا گیا اور اس یہ جو پوری جو پرکریا ہے یہ ہم لوگوں نے ایک secure line کے through ایک system بنایا centralized system جہاں پر ہم آپس میں سارے لوگ بات کر پا رہے تھے ایک data base میں check کر رہے تھے سارا اور اس list پہ کو verify کرنے کا جو پورا جو challenge تھا تین مہینے سے ہم اس پہ لگے ہوئے تھے اور اس اس دوران ہمیں یہ معلوم چلا ہے کہ اس pegasus کا بھارت میں جو use ہے ہم لگاتار اپنے story میں یہ لکھ رہے تھے کہ ہمیں انڈیا کا جو client ہے وہ جب تک سرکار صاف نہیں کرتی ہے جب تک سرکار یہ نہیں کہتی ہے کہ ہاں انہوں نے pegasus اسرائیل سے خریدا ہے تب تک ہم یہ نہیں بتا سکتے وہ سرکار پہ نربھر ہے کہ وہ بتائے گی یا نہیں بتائے گی ابھی تک جس طریقے سنسط چل رہا ہے وہ اس بات پہ discussion بھی نہیں کرنا چاہتی ہے کیونکہ ان میں معلوم ہے کہ اس میں وہ کہیں نہ کہیں فس سکتے ہیں ہم نے ہم نے سیدھا سیدھا سوال پوچھا pegasus project کے بعد کہ آپ نے pegasus خریدا یا نہیں خریدا اس کا جواب ہاں یا نا میں نہیں آیا اور اگر سوال اگر pegasus نہیں خریدا تو اتنے سارے لوگ جو بھارت کے جو عام انسان ہے بڑے profile leaders سے لے کر چھوٹے activist تک جن کا جن کے فون کو compromise کرنے کی pegasus کوشش کی جارہی ہے اگر یہ کوئی ویدیشی agency کر رہی ہے تو یہ تو سچ میں national security کا مددہ ہے تو جب یہ اس طریقے کا جب سکنا اس پہ بھی کوئی جواب نہیں آیا ہے اور ابھی تک سرکار جو ہے موڑی سرکار اپنا اپنی چھپی سادے ہوئی ہے سنسط پر بھی کہہ رہا ہے لگاتار ہم میڈیا organizations بھی کہہ رہے ہیں لیکن بھارت ایک ماتر ایشہ دیش ہے ڈیموکرسیز میں جو جو اس پہ ایک دم چھپی سادے ہوئے ہیں اور انہوں نے ہاں یا نا میں جواب نہیں دیا جبکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ ابھی پچھلے کچھ دنوں میں جب سے یہ project شروع ہوا اور مطلب سارے publish ہوئے تو فرانس نے already ایک probe order کر دیا ہے اور اسرائیل نے بھی اپنا probe order کر دیا ہے الگ الگ European Union کے دیشوں میں بھی یہ demand اٹھ رہی ہے کہ ان کا probe ہو آج US نے اسرائیل پہ اور pressure بنانے کی کوشش کی ہے ان ایسو تک نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ وہ جانچ کریں گے کہ اگر ان کے جو clients ہیں جو کی ویٹڈ government agencies ہیں انہوں نے کیا پیگسس کا miss use کیا یا نہیں کیا اس کی بھی وہ جانچ کریں گے کیونکہ ان ایسو تو اس پورے ہی مدے میں بہت ہی فس کے رہ گیا ہے تو اب یہ بات شروع ہوتی ہے تو شروع اس میں ہم لوگ لگاتا ہے یہ جو سارے جو numbers ہیں آہ یہاں پر انڈیا کی ٹیم میں جو وائر کی ٹیم تھی صداد ورد راجن انوسری ورس کبیر اگروال آہ میں سنگیتہ بروہ پشروٹی یہ جو پانچ چھے لوگوں کی ٹیم ہے دیوی روپا مطرہ تو اس میں ہم لوگوں پتا چلا ہے کہ وائر کے ہی جنلس جو تین ہیں صداد ورد راجن وینو اس کے علاوہ جو ہمارے ڈیپلومیٹک ایڈیٹر ہے دیوی روپا مطرہ ان تینوں کے فون کمپرمائز کرنے کی کوشش کی جائی تھی ان کا اس میں سے دو لوگوں کی جانچ ہوئی تو دو فونوں کی جانچ ہوئی جب کیونکہ دیوی روپا کا ہو نہیں پایا کیونکہ ان اس نے فون اپنا بدل لیا تھا اور قرآنہ فون ان کے پاس تھا نہیں لیکن جب دونوں کی جب پتا چلا کہ ہاں یہ پیگرسوس ہوا تھا اور ہم نے یہ جو لسٹ سے جب میچ کیا ٹائم ڈیٹ تو وہ ساری طریقے سے اس وہ چیز کنفرم ہوئی کہ یہ ایک دم لسٹ بلکل ہی اوثنٹک ہے اور یہ جو لیک ڈیٹا ہے وہ پوری طریقے سے یہ جو تین مہینے کا پروسس ہے ہم لوگوں سے سیکیور لنک سے بات کرنے کی کوشش کرتے رہے ان کو یہ بتانے کی کوشش کرتے رہے کہ ایسا ہو سکتا ہے اور ان سے یہ ریکویسٹ کرتے رہے کہ ان کا فون ہم جانچ کر پائے لیکن بہت سارے لوگوں نے اس سمجھ نہیں پائے بہت لوگ ڈر گئے اور اس میں ان کو لگا کہ ہم لوگ کون ہیں پھر جب یہ سٹوری صاف ساری آنی چالو ہوئی تو بہت سارے لوگ آپ فورنسکس کروانا چاہتے ہیں لیکن ابھی بہت زیادہ ہم لوگ پر پریشر ہے فورنسکس کروانے کا لیکن یہ ساری چیزیں ہیں ان کو بتایا بہت سارے کم سے کم پندرہ کے لگ بھک ہم نے جو تیس میں سے جو پندرہ کے جو تیس فورنسک جانچ ہم اس انویسٹیگیشن کے دوران کروا پائے اور اس میں سے پندرہ میں پوری طریقے سے پیگسسس انسیکشنز نکل کر آئے اور باقی کے جو پندرہ نہیں آ پائے اس کے بہت سارے کارن ہیں ایک تو لوگ کچھ فون بدل لیتے ہیں پلس اس میں آئی فون کی جو ایکیوریسی ہے وہ بہت اچھی ہوتی ہیں اور فورنسکس میں اور انڈروائیڈ کے جو فونس ہے اس میں جو لاغس ہوتے ہیں وہ بہت دنوں تک بہت ہی سکیٹرڈ ہوتے ہیں تو اس میں جانچ کرنا کہ ابھی جو ٹیکنالوجی ہے وہ ابھی بھی ڈیولپ ہو رہی ہے تو آنے والے کچھ سالوں میں انڈروائیڈ فون کی بھی ایکیوریٹ جانچ ہو پائے گی ایسا لگ رہا ہے جو ایکسپرٹس جو ہے یونیورسٹی آف ٹورنٹ ٹورنٹو میں یا ایمائی ٹی یو ایس میں یا جرمنی میں بیٹھ کر جو ایکسپرٹس ہم لگاتار کنسلٹ کر رہے تھے اور وہ ہمیں فورنسک پروسس میں ہماری مدد کر رہے تھے اس انہوں نے یہ بتایا ہے کہ آئی فون اگر ہے تو اس میں تو صاف پتہ چل جاتا ہے مگر انڈروائیڈ میں جو ہے اس میں اس میں پتہ چلتا ہے لیکن اتنی اتنی مشکل سے پتہ چلتا ہے اور بہت سارے اگر فون آپ بدل رہے ہیں نمبر بدل رہے ہیں سم بدل رہے ہیں تو پتہ نہیں چلتا ہے جاہی اور کیونکہ یہ کافی زیادہ یہ سٹوری چیلنجنگ تھی کہ وہ جو لیٹ جو لسٹ تھی یا ڈیٹا تھا جو لیٹ ہوئی تھی وہ دوہزار سترہ سے دوہزار انیس نمبرز تھی ان پچاس ہزار میں سے ہم نے ہم نے جو انویسٹیگیشن کیا وہ پلس نائن ون نمبرز کے کی ہے پلس نائن ون جو بھارت کا آئی ایس ڈی کوڈ ہے اور بھارت کے جو نمبرز ہیں کوڈ ہے ان کا ہی کر رہے تھے اور اس میں بہت سارے لوگ جو اتنے جب ٹاپ لیول کے لوگ نکلنے لگ گئے چاہے راہول گاندی ہو یا پرشاند کشور ہو یا ترینمول کے ابھیشیک بینر جی ہو جو ممتہ بینر جی بھتیجیں ہیں اور یا پھر ایسے ایسے کئی سارے اور جب لوگ نکل کر آئے تو یہ بعد میں بتا چلا ہے کہ بہت سارے اس طریقے یا کرناٹکا میں جو ڈیپیوٹی چیف منسٹر تھے اس طریقے کے سارے جو لوگوں ہاں کیا گیا اور تو یہ لوگ لگاتار اپنا نمبر بدلتے رہتے ہیں فون بدلتے رہتے ہیں تو یہ فورنسک جانچ کرنا بہت ہی مشکل آہ کام ہو گیا تھا ہمارے لئے لیکن جب پندرہ جو سے زیادہ جب فورنسک جانچ ایک دم صد ہو گیا اور وہ اپنے لسٹ سے مائچ کر رہا تھا تو ہم فولی کانفیدنٹلی ہم یہ لکھ پائے کہ یہ جو این ایس او کی لسٹ ہے وہ ٹارگٹ مطلب فول ان کے فون کامپرمائز ہوئے یا نہیں ہوئے لیکن ان کو لسٹ میں ضرور ڈالا گیا ٹارگٹ کرنے کے لیے کم سے کھا ہم اتنا تو ہم لکھ پائے تو یہ جب شروعات ہی جب سٹوری آئی تو راہل گانتھی کو تو کیا ہی گیا وہ سب ہی جانتے ہیں لیکن بڑا ہی سیکشوال ہرائسمنٹ کا کیس لگا تھا تو گیارہ سے زیادہ نمبرز اسی سمیک اسی دوران جو کمپلیننٹ تھی یا کمپلیننٹ کی جو پریوار والے تھے ان کے الگ الگ جو ریلیٹیوز اور یہ سارے جو لوگ جو مطلب ایک دم ان پہ کیا گیا جاسوسی کرنے کی کوشش کی گئی اور پلس ایسے ایسے پرشاند کیشور کا تب سے کیا گیا اور ابھی بھی مندرون کے فورنسک جانچ میں یہ سمجھ میں آیا کہ ان کے ان کے فون کو پیگسس سے ٹارگیٹ کرنے کی کوشش ایپریل مائی جون اور جولائی تک میں بھی ہوئی جب بنگال کے الیکشن میں وہ ایک بہت ہی پرومیننٹ ویکٹیوز تھے اور پیچھے سے پولیٹیکل کمسلٹنسی کر رہے تھے پلس یہ دیکھنے میں آیا اور آہ 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 ایلگار پریشت کے جتنے بھی لوگ ہے وہ تو خیر تھے ہی چالیس جرنلسٹ انڈیا میں آہ ان کا فون کیا گیا اس میں سے سوشان سنگھ کا جب ہم فورنسک کر پائے تو اس میں پیگسس کا انسیکشن نکلا اور وہ اس دوران ان کا جا ان کی جاسوسی کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی جب وہ رفال انویسٹیگیشن اور وہ جو سی بی آئی کا جو کانٹروورسی ہوئی تھی آلوگ ورما اور راکیش اسثانہ میں جو لڑائی ہو رہی تھی اس سمیں اس دوران ہی کرنے کی کوشش کی گئی تھی روہینی سنگھ پہ کرنے کی کوشش کی گئی تھی جب وہ جیس ساتھ کے ڈسپروپورشنٹ ایسٹ کیس پہ انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور وہ جو وائر میں چھپی تھی سواتی چطورویدی پہ کی جا رہی تھی جب وہ بی جے پی کے ٹرولز کو انویسٹیگیٹ کر رہی تھی اور اس پہ ایک کتاب لکھ رہی تھی ایسے اور چھارکنڈ میں روپیش کمار سنگھ ہے جو ایک فیک مطلب ایک دم زمینی پترکار ہے وہ جو کی ایک فیک انکاؤنٹر بی جے پی کے گورنمنٹ کے خلاف وہاں پر آہ وہ انویسٹیگیٹ کر رہے تھے تو ان پہ یو اے پی اے بھی لگایا گیا ان پہ بھی کیا جا رہا تھا عمر خالید پہ کیا جا رہا تھا دوہزار اٹھارہ میں بنو بنو دوتسما لاہری انیربان پر تکٹاریا یہ سارے اس میں نام ہیں آہ ان پہ کیا جا رہا تھا کئی سارے لائرز ہیں کئی سارے اور سب سے جو اہم بات ہے کہ جب دوہزار انیس سے پہلے جب الیکشن کمیشن کے جو تین لوگ ہے اس میں سے ایک جو الیکشن کمیشنر اشوک لواسہ تھے جنہوں نے اپنا نوٹ آف ڈیسنٹ لکھا تھا کہ ہاں پردان منطری نے موڈل کوڈ آف کنڈکٹ کو وائلیٹ کیا تھا اور دو باقی کے جو الیکشن کمیشنر نے اس کو خارج کر بھی آتا تو اسی دوران اشوک لواسہ پر بھی آہ پیگسس ان کے فون پہ اٹیک کرنے کی گئی اس لسٹ میں ان کا نام ہے اور مطلب اس اور آلوک ورما جو سی بی آئی کے ڈیریکٹر ہے اور ان پہ ان پہ کئی سارے کانفیڈنشل انفرمیشن ہوگی تو ان کو جس طریقے سے رات میں ہٹایا گیا سی بی آئی سے اس کے بعد کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ان کے فون اور ان کی پتنی اور ان کے گھر والوں کے آٹھ لوگوں کے فون پر پیگسس کیا کرنے کی آہ اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی تو یہ مطلب ایک اگر آپ وائر کے کوریج دیکھیں تو انڈیا کے سارے جو نام ہیں آپ کو ایک ہی ساتھ دیڑ سوٹ کے نام مل جائیں گے جو جو نیشنل آرمی میں یا پیرا میلٹری فورسز میں یا پھر آر اے ڈبلیو میں راو میں بھی جو لوگ کچھ کرٹیکل ہو رہے تھے ان کو کیا گیا یا پھر ایک آواز اٹھا رہے تھے کچھ انجسٹس میں خلاف ان کو کیا گیا وہ سارا کانٹیکس آپ کو وائر کی ساری سٹوریز میں مل جائے گا پلس جو ایک اور مہتو سٹوری اس میں سامنے آئیں کہ اگر ہمیں یاد ہوگا کہ دو ہزار انیس میں کس طریقے سے ایج ڈی کمار سوامی اور کانگریس کی جو سرکار بنی تھی کرناٹکہ میں اور اس کو اس میں ویسے ہی آپریشن لوٹس جس کو کہتے ہیں وہ کی بہت سارے ایمیلےز ان سے چھٹ کر بومبے کے ہٹل میں بیٹھ گئے اور یہ سرکار بچانے کی کوشش کرتی رہی ایک دو مہینے کے لگپک پندرہ دن کے لگپک اور اسی اور پھر فائنلی بچا نہیں پیائی پھر اس کے بعد بھاچپا میں یہ جی روپا جی کی سرکار بن گئی لیکن یہی جو کھچا کھچا تانی جو چل رہی تھی یہ جو فلپ پوری طریقے سے رسا کسی چل رہی تھی اس سمیں کی اپنی سرکار بچانے کے لیے اسی سمیں آہ دیپیٹی چیف مینسٹر کانگریس کے جی پرمیشورہ کے فون پر بھی اٹیک اسی دوران اس لسٹ میں ان کا نام بھی آیا سیدھر امیہ جو پور وہ مکہ منتری تھے ان کے پرسنل سیکر وہ فون یوز نہیں کرتے تو ان کے پرسنل سیکریٹری کا نمبر بھی ایچ ڈی کمارا سوامی بھی فون پوری طریقے سے یوز نہیں کرتے تو ان کے بھی پرسنل سیکریٹری کا نمبر اس لسٹ میں آیا ہے تو یہ ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جو بھی انڈیا کا کلائنٹ ہے وہ ایک طریقے سے پیجسرز کا یوز اپنے پولیٹیکل گینز کے لیے کر رہا تھا کیونکہ کس آدمی اس سے فائدہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو یہ جو سرکار میں چل رہا ہے یہ کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تو نہیں ہے یہ جرنلیس جو انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں وہ کوئی نیشنل سیکیورٹی تھریٹ تو نہیں ہے یا پھر آلوک ورما پی بی آئی کے ڈیریکٹر آپ ہی کے مطلب پیرا ملٹری فورسز اور آرمی کے لوگ یہ کوئی تو آہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے تو ان پر کیوں پیگرسز کیا گیا یہ پورا جو پیگرسز کا پروجیکٹ ہے یہ یہی مطلب آپ ویدیشی اگر آہ سٹوریز دیکھے تو اس میں موروکو کے گورنمنٹ کی موروکو کی جو پیگرسز کی لسٹ ہے اس انہوں نے ایمینویل میکرون جو پرانس کے پرانمتری ہے ان پر آہ ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کی گئی اور ایسے کئی سارے جب میکسی کو میں جو مین اوپوزیشن لیڈر ہے اس سمیں وہ وہاں دیش کے پرمک بنے نہیں تھے ان کے اور ان کے اسوسیےٹس کے کئی سارے کیے گئے تو یہ ایک ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ایک ایسا سٹیٹ ہے تو یہ اسی مددے کو لے کر یہ پورا بوال کھڑا ہوا کی ایسے کس طریقے سوکتا ہے کیونکہ اس کے معینیں بہت زیادہ ہے اگر نینے سو کہتی ہے کہ یہ گورنمنٹ ایجنسیز ہی کریتی ہے تو یہ ایک طریقے سے ازیوم کر کے چلا جا سکتا ہے کہ انڈیا کی ہی گورنمنٹ دوہزار سترہ میں آہ اس کو گورنمنٹ کی کوئی ایک ایجنسی یوز کر رہی تھی وہ سرکار کو ساف کرنا ہے اس بات کو کہ یہ یوز کر رہی تھی یا نہیں کر رہی تھی تو وہ پروب کی ضرورت ہے کہ کون ان کو ان کو ٹارگیٹ کرنے کی کوشش کرنا ہے تو یہ ہے تو ایک ایسا سٹیٹ فارم بن گیا ہے جس میں اگر اس کو پیگلسس ایک ایسا ویپن ہے سائیبر ویپن کہتے ہیں ایسے کی اگر تو آپ پوری طریقے سے جو political pitch ہے جو level playing field ہے یہ صرف جاسوسی کا مدہ نہیں ہے ایک لوگتنتر کا بھی معاملہ ہے کہ آپ ایک democracy میں جو level playing field ہے آپ اس طریقے سے phone کے اندر گھوس کر confidential لوگوں کے private information کو لے کر اپنے cognitive فائدے کے لیے اگر use کریں گے تو اس طریقے کا power کسی بھی کوئی democratic state کو ہونا چاہیے گیا یہ سب بہت بڑا سوال کرنا ہوتا ہے پلس یہ جو national security کا مدہ جو globally چل رہا ہے وہ کس طریقے سے اس نے ایک spyware اس طریقے سے سائیبر ویپنز کا بازار کھڑا کر گیا ہے پیگلسس ان میں سے سب سے زیادہ خضرناک ہو سکتا ہے لیکن ایسے کئی سارے spyware ہر جگہ میں الگ الگ دیش خرید رہے ہیں دیش کی سرکاریں خرید رہی ہیں national security کے نام پر جو یہ پوری طریقے سے democratic ideal اور democratic جو جو principles ہے اس کے خلاف جا کر کڑی ہوتی اور اگر ایسا سرکار کے پاس اس طریقے کیا جاسوس کرنے تو وہ ساری چیزیں کر سکتا ہے اس information کا آپ کس طریقے سے use کرے وہ سرکار to سرکار depend کرے گی آپ blackmail کر سکتے ہیں آپ اس information کا فائدہ اپنے political فائدے کی وجہ سے کر سکتے ہیں آپ پورا جو election کا جو process ہے democracy میں اس میں کر سکتے ہیں میں یہ بات سمجھ سکتا ہوں اس میں یہ جو اس list میں 10 countries کے نام تھے اب numbers تھے اس میں سے کچھ ایسے ازربائیجان اور مورکو اس طریقے کی countries ہے جو autocratic states ہیں لیکن جو سب سے اور طلب بات ہے اور بہت ہی چندہ دینک بات ہے وہ یہ ہے کہ مطلب اس میں میکسیکو انڈیا ہنگری اس طریقے اس طریقے کہ جو democratic states ہیں وہ بھی اس پہ اتار ہو ہو چکی ہے کہ اس طریقے سے لوگوں کی نیجی زندگی کے اندر گھوس کر information لے کر اس کو جو صرف national security میں threat میں ہونا چاہیے تھا اس طریقے سے اپنے political opponent یا پھر اپنے ہی کھیمے کے اندر آپ جس پہ وشواس نہیں کر رہے ہیں اس کے خلاف آپ use کریں تو ایک طریقے سے مطلب جو level playing field ہے وہ تو ختم ہوتا ہی ہے plus ایک یہ ہوتا ہے کہ کیا ہمارے دیش کا ناغرے اسطنا سرکشت feel کر مطلب آنے والے دنوں میں کہ اس طریقے کی ایک insecurity پیدا کرتا ہے یہ کہ آپ کا phone آپ اپنے phone کو آرام سے use بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ کو پتا نہیں کہ کون سن رہا ہے ابھی اگر مان لیجیے میں journalist ہوں اور کل میں ایک sensitive story پہ کام کر رہا ہوں جو کی پوری طریقے سے public interest کی story ہے اس پہ آپ اس پہ آپ سن سکتے ہیں اور ساری چیزیں plan کر کے اس کو دبایا جا سکتا ہے اس کیم تو سرکار کا کام ہوتا ہے accountable ہونا لیکن پچھلے دو ہفتے سے سارے وپق سے لے کر civil society سے لے کر journalist سے لے کر سارے لوگ ان پر سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ اسے بتائیے لیکن پہلا جوشی نے ابھی پرسوئی یہ کہا کہ یہ non serious issue ہے اگر یہ non serious issue ہوتا تو کیا فرانس کے president macron خود اس کا کرتے ہیں اسی دوران جس دن انہوں نے کہا non serious issue ہے اسی دن فرانس کی government نے جو اپنی independent inquiry کی کی یہ جو میڈیا والے لکھ رہے ہیں اور یہ جو یہ forbidden stories کی جو list ہے اور amnesty international کا collaboration ہے جو فورنسک میں جانچ کر رہے تھے وہ لوگ کیا یہ جو فورنسک جو جو کہہ رہے ہیں کہ فورنسک کے جانچ میں بھی جو پتا ہے چل رہے ہیں پورے دنیا بھر میں قریب ستر کے قریب فون جو لسٹ میں تھے numbers ان کی جانچ ہو بھائی فون کے فون کی الگ الگ دیشوں میں بھارت نہیں اس میں مطلب قریباً تیس ہے تو اس میں وہ صحیح ہے یا نہیں وہ پتا کرنے کے لیے فرانس کی اپنی government نے ایک independent inquiry کی اور سارے وشششگیوں سے جانچ کروائی اس میں پتا چلا کہ جو میڈیا part ہے ان کے بھی numbers تھے اس list میں جو رفال گھوٹالے کی جانچ کر رہی ہے وہاں ان کے فون جو وہاں کے lamond جو اکبار ہے انہوں نے چھاپا تھا کہ ان کا list میں نام ہے تو ان کے فون میں confirm کرتے ہوئے بتایا کہ یہ جو میڈیا والے جو یہ ان دونوں کے نام لکھ رہے تھے وہاں کے journalistوں کے وہ بالکل ہی صحیح ہے انہوں نے اپنی inquiry کروائی یہاں بھارت کیا کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کو شک ہے تو ہم اپنا independent inquiry کروائیں independent inquiry کبھی ایسا ہوا ہے یہ وہی بات ہو گئی کہ مطلب جب cg ii رنجن گوگوئی کے خلاف ہی sexual harassment کا case تھا تو inquiry committee کی report جو ہے وہ complainant کو نہیں دے کر رنجن گوگوئی کو ہی دی گا جس میں انہیں clean shit ملا تو جو accused ہے وہی judge ہے اس طریقے سے تو وہ نہیں سکتا ہے اسی لیے وپخش یہ demand کر رہا ہے کہ supreme court monitored ایک parliamentary probe ہو ایک credible probe ہو جس کا جو سرف سمیتی سے وہ probe بن سکے اور بات کر پائے لیکن اس میں سرکار پوری طریقے سے ساپ منہ کر رہی ہے کہ اس کو discuss نہیں کریں گے اور اس کی وجہ سے یہ parliamentary session سارے بند ہو رہے ہیں جو سرکارکس بن دینے کی کوشش کر رہی ہے کہ وپخش کی وجہ سے parliament نہیں ہو رہا ہے لیکن اصلی بات یہ ہے کہ یہ ہمارے آپ کے اس طریقے کا جو اگر یہ جس جیسا ہمارا شک ہے کہ یہ state sponsored جاسوسی ہے اور یہ ویسا جاسوسی نہیں ہے پہلے جس طریقے سے filmوں میں ہم دیکھتے تھے یا پھر کہ ہم بات کر رہے تو call record ہو گیا اور کسی نے سن لیا یہ پوری طریقے سے آپ کے phone پر قبضہ کر لیتا ہے microphone on کر لیتا ہے camera on کر لیتا ہے تو اگر اگر ہمارا یہ جو شک ہے کہ یہ کوئی ہماری سرکار کی کوئی agency دیش کے ناغریکوں پر use use کر رہی ہے تو یہ ایک بہت ہی بڑا مدہ ہے اور اس طریقے کا مدہ شاید کہیں ہم نے پہلے سنا تھا Edward Snowden کا ہم نے سنا تھا کہ کس طریقے سے US سرکار الگ الگ لوگوں پر surveillance کریے یہ مدہ جو ہے وہ surveillance state کا ہے کہ کیا ہم democratic state پہ ایک authoritarian دشا میں تو جاہی رہے ہیں وہ تو سارے trends دکھ رہے ہیں لیکن کیا اس authoritarian trend جو ہے اس پہ کیا ان کو اس طریقے کا power ہو جانا چاہیے کہ ہم اپنی عام زندگی میں daily کیا کر رہے ہیں کیا کام کر رہے ہیں اس پہ سرکار گھس کر بیٹھ جائے اگر یہ تو یہ جو جواب دے ہی ہے وہ سرکار کی ہی ہے لیکن جو جس طریقے سے آج تک پردان منتری نے ایک press conference میں critical سوال نہیں لیا کروایا ہی نہیں یا لیتے ہی نہیں ہیں تو اس طریقے سے اس مدہ کو بھی وہ پوری طریقے سے ignore کر دینا چاہتے ہیں یہ سمجھ رہنا چاہتے ہیں کہ ہاں کیونکہ یہ تیگرسس کا مدہ عام آدمی تو سمجھ نہیں پائے گا تو لوگ بھول جائیں گے لیکن یہ جو ہے یہ پوری طریقے سے جو اندیا کا جو constitutional ڈھانچہ ہے ایک سمیدھانک ڈھانچہ ہے ایک democratic ڈھانچہ ہے اس پہ پوری طریقے سے ایک frontal war ہے اور اس بات کو ہمیں سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کیونکہ آنے والے دنوں میں اس طریقے سے جو technology کا جو use ہو رہا ہے وہ کس دشاں میں چلا جائے جب تک دیش کے ناغریک اس پر سوال نہیں اٹھائیں گے تو سرکار منمرضی کے حساب سے جو مرضی کرتی آئے گی کیونکہ technology تو اب بڑھتا ہی جائے گا آنے والے دنوں میں ہو سکتا ہے پیگسس بند ہو جائے اتنی انکوائری بیٹ گئی لیکن پیگسس نہیں ہو کر این ایسو کو بھی اگر بند کر دیا جائے تو کوئی دوسری spyware company اس سے بھی زیادہ ایک sophisticated spyware بنا کر سرکاروں کو بیچے تو مدہ یہ صرف پیگسس کا نہیں ہے مدہ ہے یہ کہ اس طریقے کی جاسوسی اس طریقے کا technological use کسی بھی democratic country کوئی بھی democratic country accept کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اور ابھی تو ہمیں یہ پتا چلا ہے surveillance state میں اس لئے کہہ رہا ہوں کہ نہ صرف اس میں political opponents ہے جس پہ بھی آپ کو بھروسہ نہیں ہے یا پھر جو سب سے آپ کے قریبی لوگ ہیں اس پہ بھی اگر آپ نظر رکھ رہے ہیں تو کسی کی بھی privacy ہے privacy کا تو ایک مدہ ہے لیکن یہ privacy سے کئی بڑا مدہ ہے کہ کیا بھارتیا ناغرنگ جو ہے وہ ایسا ایک state چاہتا ہے جہاں پر سرکار ہم چونتے ہیں سرکار کی جواہب دہی ہم سے بنتی ہے لیکن یہاں سرکار اپنے آپ کو اس position میں لانا چاہ رہی ہے اس جاسوسی اور ایسے کئی سارے انگینات strategies کے تحت کی وہ اپنے آپ کو all powerful ایسا بنا لے کی ایک طریقے سے اپنے آپ کو permanently place کرنے کی position پہ ہوتی ہے وہ کیونکہ اگر آپ کو information مل رہا ہے elections آپ اس طریقے سے لڑ رہے ہیں آپ جانتے ہیں کیا ہو رہا ہے کیا کہہ رہے ہیں تو آپ کا low level playing field جو democratic ideal ہے وہ تو رہتا ہی نہیں پلس یہ جو پوری جو ایک بازار یہ جو پورا ایک new liberal state تو ہے ہی اور جس طریقے سے یہ national security کے نام پر یہ جس طریقے کی spyware بیچی جا رہی ہیں آج nso ہے کل کوئی mso ہو جائے گا کوئی الگ طریقے کی کمپنیاں آتی جائیں گی جو اسی مدے کو national security threat کو اپنا alibi بنا کر لوگوں کو اپنے ہی دیش کے لوگوں کو repress کرنے کی کوشش دے گی تو یہ جو پورا ماملہ ہے یہ ہے اور یہ ہم لگاتار بھارتیہ politics میں opposition میں divisions دیکھتے ہیں کوئی اپنے اپنے identity groups کے نام پر لوگ الگ لڑ رہے ہیں یہ ایک ایسا مدہ ہے جو ہماری آنکھیں کھولنے کی شمتہ رکھتا ہے کہ جتنے بھی لوگ ہے یہ کوئی اس group کا یا اس group کا یا یہ minority یا یہ caste اور اس طریقے کا یہ مدہ ہے ہی نہیں یہ مدہ ہے پوری طریقے سے یہ جو state اور citizen کا جو constitutional contract ہے یہ آپ کس طریقے سے اس کو بچا کر رکھنا چاہتے ہیں اگر وہ بچانے کی لڑائی ہے یہ اور اس میں ایک جھٹ ہو کر آواز اٹھانی پڑے گی اور جتنی جلدی ہم یہ new age authoritarian tendencies سمجھ پائیں یہ جو authoritarian tendencies in a digital age جس کو کہہ دیں یہ جو technology کا اس طریقے سے اگر state یوپیوگ یا دوریوپیوگ کر رہی ہیں اس میں کڑی اور پینی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اگر یہ نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں چاہے ہم جتنا opposition کر لے اس میں اور اس میں اگر جواب نہیں مانگے تو اور اس پہ پردرشن نہیں کریں تو میں مانتا ہوں کہ اس جاسوسی کا جو مدہ ہے وہ عام آدمی جو کماک ہا رہا ہے یا ان سب چیزوں سے اوگت نہیں ہے وہ اس کو سمجھانا لیکن یہ ہمارے اوپر جو ہم جو socially یا politically conscious citizens ہیں ان پہ یہ آج owners ہے کہ یہ جو مدہ ہے اس کو simply کس طریقے سے لوگوں کے بیچ میں لے کر جایا جا سکے اگر وہ نہیں کریں گے تو وہ سرکار کو اتنی جو space ملتی ہے کہ ہم جواب نہیں دیں گے بھی تو چلے گا وہ صرف mainstream media گودی media ہے اس کی وجہ سے نہیں اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ ہمارے جیسے لوگ جو بھارتیہ سمجھان پہ وشواس کرتے ہیں بھارتیہ democracy پہ وشواس کرتے ہیں وہ کہیں نہ کہیں اس بات اس پیگرسس پروجیکٹ کے سیڈیوسنس کو سمجھ نہیں رہے ہیں اور یا پھر سمجھنی کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اس کے implication سمجھنی کی کوشش نہیں کر رہے ہیں اور کیونکہ وہ نہیں سمجھ رہے ہیں تو وہ بات drawing room discussions میں movements میں بات نکل کے آ نہیں رہی ہے اور لوگوں کے بیچ میں وہی لے کر نہیں جا پا رہے ہیں اس کی وجہ سے ایک سرکار کو ایک advantage ملتا ہے کہ وہ سنسد میں اتنے سارے لوگ بتا پوچھ رہے ہیں لیکن پھر بھی جواب نہیں دے رہی ہے تو وہ ایک طریقے سے سرکار کو ایک ہم لوگ advantage دے رہے ہیں اس طریقے کا مددہ ہے جو کی ایک نہ صرف ہمارا nationalistic یہ جو ڈھانچہ ہے یہ کیا کہتے ہیں democratic constitutional ڈھانچہ ہے وہ دنیا بھر میں جو لوگ تنتر کا جو ایک ایک ideal ہے اس کو ختم کرنے کا ختم کرنے کی ایک دشا میں بہت important یہ project تو بس ابھی اتنا ہی کہنا چاہوں گا اور یہاں پہ انڈیا میں جب ہم نے وہ سارا جب کیا تو اس میں بہت فائدہ ہوا اس لئے اس میں واشنگٹن پوسٹ کی جو یہاں پہ جوانا سلیٹر اور نیہا مسی تھی انہوں نے بھی ہم لوگ ساتھ میں سب ٹیم اپ ہو کر اس طریقے سے جو لگاتار ہم لگاتار کرتے رہے لگاتار جب کرتے رہے ہر روز نئے نام آ رہے تھے یہ آ رہے تھے بہت سارے ایسے نام آئے جس کو ہم کنفرم نہیں کر پائے کیونکہ وہ پرانے نمبر تھے تو ہم ایسا نہیں چاہتے تھے کہ کوئی ڈینائل ہم ٹین پرسنٹ ہی لوگوں کے نام لکھ پائے کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے تھے جو کہ ہو سکتا ہے وہ ڈینائی کر دیتے حالان کی اور دوسری چیز یہ بھی ہے کہ بہت سارے لوگ یہ جاننے کے بعد کہ ان کا فون اٹیک ہوا تھا تو وہ ڈر گئے اور اپنا نام نہیں دینا چاہتے تھے تو ہم نے اس چیز کا ریسپیکٹ کیا بہت سارے لوگ جانچ نہیں کروانا چاہتے تو اس جو ڈیو ڈیلیجنس جرنلزم میں ہوتی ہے اس کو فالو کر کیا تو اس تاکہ اس بات کو لوگ سیریسلی سمجھ پائیں جی نمس کوئی سوال ہے تو میں آپ لوگ مجھے بتائیں تو میں بتا سکتا ہوں شبریہ اجے بس ایک بات یہ پوچھنی تھی کی آپ لگاتار یہ چیزیں دیکھ رہے ہیں اور کور کر رہے ہیں تو ایک بات تو یہ ہے کہ اس کا ایک پوزیٹیو پہلو بھی یہ ہے کہ فون کو سرولینس میں ڈالنے کے بعد بھی کوئی خاص پولٹیکل بینفٹ نہیں ملا باشپا کو بنگال میں ایک بات تو یہ تو اس سے یہ ترکیب اور کیا پلان کر رہے ہیں وہ سارا کچھ مجھے معلوم تو کس آدھار پہ کہہ رہے ہیں وہ اور کیسے معلوم ہیں یہ سوال لوگوں سے پوچھنا چاہیے ہے دیموکرسی تو مطلب الیکشن سے بھی 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 آنڈ ہے وہ جو آئیڈیال ہے وہ صرف الیکشن نہیں ایک ڈیموکرٹک ٹریڈیشن ہے جس کی پرکلپنہ ہم لوگ کرتے آئے ہیں تو اس آدھار پہ بھی کہہ رہے ہیں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ کہ جو انسٹیوشن ہیں اصل ان پہ خطرہ ہے اور جو آپ کی لسٹ کو اگر ہم انسٹیوشن کے حساب سے دیکھیں تو کوئی بھی انڈیویجوال انسٹیوشن ایسا نہیں بچتا جو کہ سربیلنس کے دائرے سے باہر ہو دوسری بات یہ کہ جو جانچ کمیٹی ممتہ بنیر جی نے جسٹس مدن لوکر کی عدیشتہ میں بٹھائی ہے جو کی فارمر جج سپریم کورٹ کے اس سے آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس میں کچھ نتیجے آ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہی یہاں سپریم کورٹ میں بھی ایک پی آئی ایل کے چیمپین مانے جاتے ہیں وکیل صاحب انہوں نے سپریم کورٹ پیٹیشن ڈالی اور سپریم کورٹ کرے گا تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ اس کو رافیل ماملے یا سی بی آئی کی طرح اس کو بھی رگ آف کر دے گا ہر پبلک انٹریس مددے میں سب سے پیلے ایکٹی ہوتے ہیں جو سپریم کورٹ میں پی آئی ایل جانچ کر لیتے ہیں لگاتار لیگل ایکٹیویسٹ اور لیگل ایکسپرٹ نے یہ بولا ہے کہ پی آئی ایل جو ہوتی ہے بہت ہی خراب طریقے سے لکھی ہوتی ہے بلکہ اس لیے فائل کی جاتی ہے کہ اس پبلک انٹریس مددے کو پورٹ میں اور ویک بنانے کی مقصد سے پی آئی ایل فائل کرتے ہیں اس پہ میں نہیں جانا مددہ جو ہے وہ صرف کانگریس اور سینمول کانگریس ہی بنا پا رہی ہے اور سنسط میں کچھ حت تکلیف لیکن انہوں نے پوری طریقے سے جو دکھایا ہے پہلا جو راجی سرکار ہے انہوں نے اس مددے کو سمجھا اور ایک جوڈیشل کمیٹی کی فال فال اپ جب یہاں آئی تھی تو ایک پتکار وارثہ میں ملا تھا میں ان سے اور پوچھا میں نے کی مقصد یہی تھا کہ اس کو پوری طریقے سے پروپ کیا جائے جس طریقے سے فرانس کر رہی جس طریقے اس طریقے سے یو ایس کرنے کی کوشش کر رہی ہے یا یوروپین یونین کرنے کی کوشش کر رہی ہے دیش میں پہل ممتہ بینو جی نے کی تھی اور اس کے بعد ہندو کے فارمر ایڈیٹر اور چیئرمن ہندو گروپ کے جو تھے پہلے این رام اور ساشی گمار ایشن کالج آف جنلیزم کے جو چیئر پرسن ہیں انہوں نے ایک بہت ہی اچھا پیٹیشن سپریم کورٹ میں ڈالا ہے جس کو آج چیف جسٹس رامنہ نے کہا ہے کہ اگلے ہفتے جتنی بھی ساری پیٹیشن پہ آ رہی ہیں اس پہ سنوائی ہو سکتی اگلے می بھی کہا ہے تو اب وہ کس طریقے سے ہوتا ہے وہ دیکھنے لائق ہوگا آنے والے دنوں میں کی اس پہ جوڈیشیری کس طریقے سے نظر رکھ رہی ہے بہت سارے ایسے آہ آہ اس لسٹ میں ہمیں ہم کنفرم نہیں کر پائے لیکن ہمیں اس طریقے سے لگ رہا تھا کہ اس میں سپریم پورٹ نہیں ہوا تب تک ہم نے کچھ بھی نہیں لی تو ان کی بھی ہر دیموکریٹک پیلر ہے چاہے وہ جیسیلیچر ہو یا پھر میڈیا ہو یا پھر جوڈیشیری ہو ان چاروں پیلرز سیدھا سیدھا نگرانی رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر اتنا پاور جو دیش کے مکھیا یا دیش کے جو سرکاری ایجنسیز ہیں ان کو ملنا نہیں چاہیے نہیں تو یہ جو پورا جو سسٹم آف چیکس ان بیلنس ہے جو یہ چار پیلر تیہ کرتے ہیں وہ پوری طریقے سے بکھر کے رہ جائے گی ایک طریقے سے کولابس ہونے کی کا بھی دین چڑھ اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سارے لوگوں کو اپنی اپنے میوٹوال بلا اس کو ایک دیموکرات پیسٹن کے روپ میں اٹھانا پڑے گا اور اس سرکار کو جواب کی مانگ ہوں گلوبل چوڈے یوٹیوب کے ساتھ لاتا ہے دیش ودیش کی تازہ خبریں اور نئے نئے ویڈیوز ہمیں سبسکرائب کریں اور تازہ خبروں کے لئے بیل بٹن دبائیں گلوبل چوڈے